بسم اللہ الرحمن الرحیم برونیز لے کے آئی ہوں والنٹ برونیز آپ لوگوں کو انشاءاللہ امید ہے پسند آئی گی ان بچیوں نے جو نے ریکویسٹ کی تھی ان کی فرمائش میں بنا رہی ہوں اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار انڈے لینے ہیں چار انڈے میں نے ان کو توڑ لیتی ہوں آپ انڈوں کو چیک کرنے کے لیے پانی میں ڈالیں جب تیٹ رہے ہوں تو انڈا وہ خراب ہوتا ہے یہ چار انڈے میں توڑ لیتی ہوں یہ چار انڈے میں نے توڑ لی ہیں اب باقی چیزیں بھی اس میں ایڈ کر لیتی ہیں یہ کیسٹر شگر ہے ہاف کپ میں نے کیسٹر شگر پیسی ہوئی چیننگ گھر میں ہی پیسی ہے وہ ڈال دی ہے یہ شکر ہے گھر کی شکر ہے آپ برون شگر بھی پرچیز کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ڈالتے برون شگر ہیں اس کو کریمی سا کر لیتے ہیں میں اچھی طرح بیٹ کر لیتی ہوں یہ جیسے ہی کریمی سی ہوگی ہے باقی چیزیں بھی ایڈ کر لیتے ہیں بہت ایزی رسپی ہے اور یہ ایک کپ دودھ ڈالنا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون ورنیلا ایسنس ورنیلا ایسنس اس لیے انڈے کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور اس سے فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں ورنیلا ایسنس اس میں ڈال کے اس کو مزید بیٹ کر لیتے ہیں آپ سب چیزیں کٹھی بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں ٹھری فورتھ کپ آئل ڈالنا ہے لیکن سب چیزیں کٹھی ڈالنے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا بیٹر کو زیادہ چھلانا پڑتا ہے لیکن ایک ایک کو کر کے ڈالیں گے تو تقریباً ٹھٹی ٹھٹی سیکنڈ میں آپ کی یہ تیار ہو جائے گی اور اب یہ ہے کوکو پورڈر کوکو پورڈر ہے ٹھری فورتھ کپ پونہ کپ اور اس کے ساتھ سوا کپ میدہ ڈالنا ہے یہ دونوں کا مکس کیا جائے ان کا ساب لگایا جائے تو یہ دو کپ بنتے ہیں اور یہ سوا کپ میں نے میدہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا جس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون وہ ڈالنا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی بیکنگ پورڈر ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا وہ ہی ہوتا ہے جو ہم چنویں وغیرہ بگونے کے لئے یوز کرتے ہیں اور یہ ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر ہے یہ دونوں کا اٹھ کر دیا ہے ہاف سے ٹھری فورٹ کپ یہ ورنٹ جو ہے میں نے چوپ کر کے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو سلو سپیڈ پہ بھی آپ مکس کر سکتے ہیں یا یہ بگنرز کے لئے ذرا مشکل ہو جائے گا لیکن آپ ہاں سے اچھی طرح مکس کریں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا بہت زیادہ اس کو مکس نہیں کرتے ورنہ یہ کیک بیٹھ جاتا ہے اور موشت نہیں ہوتا تو آپ لوگ اس کو مکس کریں یہ میں نے سارے کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے ہلکے ہاتھوں سے اور یہ پائریکس کی ڈیکشیر لئی ہے آپ کوئی بھی ٹن لے لیں کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ لے لیں ضرور نہیں ہے میں نے پائریکس میں بنایا تو آپ بھی اس کو کریں میں نے اس کو گریس کیا پھر بٹر پیپر لگایا اس کو بھی گریس کر لیا اور یہ سارا بیٹر جو ہے میں اس میں ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں سارے کو اچھی طرح اس میں ڈیل لیتی ہوں کوئی چیز بیسٹ نہ کیا کریں میں نے اس کو اچھی طرح اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو ون ایٹی پہ ٹونٹی منٹ میں نے اس کو بیگ کر لیا ہے ٹونٹی منٹ بیگ کرنے کے بعد یہ یہ دیکھیں میں نے نائف سے چیک کیا لیکن آپ کے سامنے بھی کرتی ہوں جب آپ کی چھوڑی جو ہے بلکل صاف یا تو تپیک ہو وہ بلکل صاف نکلے تو آپ کی برونی یا کیک بلکل رہی ہے اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیتے ہیں تب تک اس کی گناش بنا لیتی ہوں وہ روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس کے لیے تقریباً دو سو پچاس گرام ایک سوا کپ میں نے چوکلیٹ لی ہے کوکنگ چوکلیٹ ڈارک چوکلیٹ اور آپ ملک چوکلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک پیکٹ اس کا کریم کا ڈال لیتے ہیں تقریباً ایک کپ ہی آپ کریم کا ڈال کے اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے میلٹ کرنا ہے ٹونٹی ٹونٹی سیکنڈ کے لیے مایکروئی میں میں نے اس کو اسی طرح ملٹ کر لیا ہے مایکروئی میں ملٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اور یہ جیسے جیسے تھنڈی ہوتی جائے گی آپ کی ٹھک ہوتی جائے گی اس کو مزید تھنڈا کر لیتے ہیں اور جیسے یہ تھنڈی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کیا کرنا ہے یہ جو برونی ہے ہماری بلکل روم ٹیمپریچر پہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کو لیپ ٹوبر کر لیتے ہیں اور اس کا جو بٹر پیپر ہے وہ ریموو کر کے میں اوپر اس کی ناش جو ہے وہ سیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میرے فرینڈز میرے بہن بھائیوں میری بچیوں آپ لوگوں کو امید ہے میری ریسپی پسند آ رہی ہوگی جیسے جیسے آپ جو ریکویسٹ کرتے ہیں کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ لوگ کی جلد سے جلد پوری کروں رمضان کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم رہا ہے سوستی ہوگی اور کمی ہوگی انشاءاللہ وہ میری بچیاں جو انہوں نے ریکویسٹ پسند آئے گی ان کو اور یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گی اور اگر ٹرائے کریں تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں اور لائک کریں شیئر بھی کریں اپنی فرینڈز تاک بھی پنچائیں بہت ایزی ریسپی ہے آپ یہ سٹوپ پہ یعنی کہ چلے پہ بھی اسی طرح اس کو بیک کر سکتے ہیں یہ سارے پہ میں نے اس کو گناش کو کر دیا ہے یہ دیکھیں ڈالتے ڈالتے یہ سیٹ ہو گئی تھی اور یہ جتنی ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہو جائے گی اور جب اگر بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے تو آپ اس کو ٹونٹی سیکنڈ کے لیے دوبارہ میکرویب میں میلٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا میں ڈیزائن بنا لوں گی کیونکہ اس طرح کا ڈیزائن جو ہے کٹنگ کٹتے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے جب سکوائر پیس سے برونی کے ہمیں چاہیے ہوں گے تو وہ بہت خوبصورہ لگے گا اب جتنا جتنا پیس آپ پر چاہیے اتنے اتنے پیس پر آپ والنٹ وہ لگاتے جائیں یہ ساروں پر میں اسی طرح جتنا پیس مجھے جتنے سائز کا چاہئے اس سائز میں میں اس کی کینپ کہ ٹھیک لئے والنٹ سیاں سے لگا لیتا ہوں سائز میں اس کی صورت لگ ہوں میں اسی کٹنگ کرلے ہوں یہ کیکڈک والا نائف ا، اس سے میں اچھی کا ہوتا ہونو تھو ہوں شارپ نائف کوئی بھی ہے اس کو ساف کردھے جائیں تم کہ اچھا اس کے سکوائر پیس میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں گے اور یہ ٹرالی پر ضرور بنائیں گے افتاری میں بھی یہ میں نے اس کے سارے پیسز کٹنگ کر لی ہے اب اس کو ڈش میں اس کو میں رکھتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور میرے بچوں آپ لوگ میری ریسپی کو ٹرائے کیا کریں اور نیو دیکھنے والے اگر میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یار رکھے گئے انشاءاللہ زندگی رہی تو کوئی نیو اچھی ریسپی لے کے ہوں گے اللہ حافظ